وقت بل میں آپ یہ کیوں پرویشن لارہے ہیں بھئی ٹی ٹی ڈی بھی ہندو دھرم کا ایک بورڈ ہے آندھرہ پردیش ہندو اینڈومنٹ چیاریٹیبل پرپس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت آپ سے دو اہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے ٹی ٹی ڈی چیارمنٹ کے بیان پر آسد الدین و ایسی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ مندیر بورڈ میں صرف ہندو لیکن وقت بورڈ میں چاہے غیر مسلم آپ کو بتاتے چلے ٹی نومیلہ ترپتی دیوستانم بورڈ یعنی ٹی ٹی ڈی بورڈ کا نیا چیارمنٹ بننے کے بعد بی آر نائیڈو نے ایک نیا حکوم نماز جاری کیا ہے نائیڈو نے جمعارات کو کہا کہ بھگوان وینگ ٹی شور کی نواز ٹی نومیلہ میں کام کرنے والے تمام لوگ ہندو ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ مندیر کے یہ ہاتھے میں کام کرنے والے تمام لوگ ہندو ہو یہ میری پہلی کوشش ہوگی بھگوان وینگ ٹی شور کے عقیدت مند نائیڈو نے کہا کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ملازمین کے بارے میں جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا کہ انہیں وائی آر ایس دیا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے آپ کو بتلا دے مجلس اتحاد المسلمین کے سربر آسد الدین و ایسی صاحب نے ٹی ٹی ڈی بورڈ کے چیارمن بی آر نائیڈو کے اس حکم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے سوشل میڈیا پر پوس کرتے ہوئی وائیسی نے ٹی ٹی ڈی کے نئے چیارمن کے نام پر موڈی حکومت کے مجووزہ وقت قانون کو نشانہ بنایا وائیسی نے لکھا کہ تیرونمالہ تریوپتی دیوستانم کے چیارمن کہتے ہیں کہ تیرونملا میں صرف ہندووں کو کام کرنا چاہیے لیکن موڈی حکومت وقت بورڈ اور وقت کونسل میں غیر مسلموں کا ہونا لازمی قرار دینا چاہتی ہے زیادہ تر ہندو آوقاف کے قوانین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ صرف ہندوی اس کے رکن ہونے چاہیے جو قوانین ایک کے لیے صحیح ہے وہی دوسرے کے لیے بھی صحیح ہونا چاہیے وہی دوسری طرف آپ کو بتاتے چلے دعلم دیبند کی طرف سے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے کہ دعلم دیبند کا نام لے کر انتشار نہ پھیلائے میڈیا پر دعلم دیبند کا کوئی افیشیل ایکاؤن نہیں ہے محتمی مفتیاب القاسم نومانی صاحب نے اعلان جاری کرتے ہوئے کہا دعلم دیبند کا سوشل میڈیا پر کوئی ایکاؤن نہیں ہے مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دعلم دیبند کے نام سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر متعدد ایکاؤن چلائے جا رہے ہیں اس لئے واضح کیا جاتا ہے کہ دعلم دیبند کا سوشل میڈیا پر کوئی بھی افیشیل ایکاؤن نہیں ہے دارالعلم دیبند سے مطالب تمام تن مستند خبر اعلانات اور معلومات صرف دعلم دیبند کے افیشیل واب سائٹ پر ہی فراہم کی جاتی ہیں اگر سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر دعلم دیبند کے نام سے کوئی ایکاؤنٹ یا پیش صفحہ ملے تو اسے ادارے کا تصور نہ کیا جائے لہٰذا گزارش ہے کہ دعلم دیبند کا نام استعمال کر کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس نہ بنائے یہ عمل نہ صرف غلط فہمی اور انتشار کا باعث بنتا ہے بلکہ دعلم دیبند کے اصولوں اور ساکھ کے بھی خلاف ہے چنانچہ جن حضرات نے دعلم دیبند کے نام سے کوئی ایکاؤنٹ یا پیج بنایا ہو ان سے اپیل ہے کہ وہ ادارے کے نام سے جولی ایکاؤنٹس ختم کرے اور دعلم دیبند کے عزت و عقار کا احترام کرے ناظرین اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس خبر کے تعلق سے آپ کی قرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام